بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام اگر ہم لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں یا جو بھی ہمارے قریبی رشتے دار جان پیچان کے لوگ حج پر جا رہے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم حج پر جانے سے پیلے حج کا جو طریقہ ہوتا ہے حج کے جو فرائض اور واجبات ہوتے ہیں ان کو ہم سیکھیں اور سیکھ کر کے جائے تاکہ وہاں پہنچ کر کے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو ونہاں عام طور پر بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں حج وغیرہ کا طریقہ سیکھ کر نہیں جاتے پھر وہاں جا کر کے غلطیاں کر لیتے ہیں فرائض چھوڑ دیتے ہیں واجبات چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر دم وغیرہ لازم آ جاتا ہے تو حج کا ایک مکمل طریقہ اور بڑے مختصر سے وقت کے اندر چار منٹ میں اس میں طریقہ بیان کیا گیا ہے حجت مفتی عامر صاحب ہیں جنہوں نے یہ طریقہ بیان کیا ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اس لئے یہ طریقہ ہم سب سیکھیں اور جو بھی ہمارے جان پہچان کے لوگ رشتے دار حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو دکھائے تاکہ وہ دیکھ کر کے حج کا جو طریقہ ہے وہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کو سن دیجئے تو اس میں انشاءاللہ حج کا مکمل طریقہ آپ کو بہتانی یاد ہو جائے گا حج کی ابتداء آٹھ زل حج سے ہوگی نمازِ فجر کے بعد غسل کریں یا وضو کریں غسل کرنا فضل ہے احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد دو رکد نماز ادا کریں سلام پھیرتے ہی مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں حج کی نیت اس طرح کریں یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں آسان فرما قبول فرما مرد اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینہ پہنچنا ہے آج کا دن مینہ میں گزارنا ہے زہور، اثر، مغرب اور اشاقی نمازیں مینہ میں ادا کریں ذکر، اذکار اور دعا کی کسرت سے اپنا وقت تیمتی بنائیں لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں خدمت کے ساتھ وقت گزاریں کسرت سے تلبیہ پڑھیں دعاوں کا خوب احتمام کریں قرآن باقی تلاوت کریں رات مینہ میں قیام کریں حج کا دوسرا دن نوز الحج آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کی طرف سفر شروع کریں گے عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد زہور اور اثر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھی تو اکٹھی ادا کریں گے اگر اپنے خیموں میں ہیں تو زہور اپنے وقت میں اثر اپنے وقت میں ادا کریں گے اور درمیان میں آپ نے زوال کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد دعا مانگنی ہے یہ ہے وقوف عرفہ حج کا دوسرا فرص نوز الحج کو یہی عمل ہوگا مغرب تک عرفات میں قیام کریں مغرب کے بعد مغرب سے پہلے نہیں آنا مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف آ جائیں گے مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک ازان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ ستر کنکریاں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھیں اب آپ نے رات وہاں قیام کرنا ہے دس زل حج حج کا تیسرا دن اور آپ اس وقت مزدلفہ کے میدان میں ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا یہ حج کا پہلا واجب ہے اس کے بعد آپ جب سورج پر اطلو ہو جائے تو رمی کے لئے منہ کی طرف چلیں گے یاد رکھ لیں دس زل حج آج آپ نے پانچ واجب پورے کرنے ہیں ایک فرض کی آخری ادایگی کرنے ہیں پہلا واجب وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا دوسرے واجب کی طرف آپ جا رہے ہیں شیطان کو پتھر مارنے منہ میں آج صرف بڑے جمرا کو سات کنکریاں مارنی ہیں اس کے بعد آپ قربانی کا جانور زبا کریں یہ تیسرا واجب پورا ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال منوالیں یہ چوتھا واجب پورا ہو گیا اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام لباس پہن سکتے ہیں اس کے بعد آپ توافع زیارت کے لئے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف سفر شروع کریں بیت اللہ پہنچ کر تواف کریں یہ آپ کا توافع زیارت ہے حج کا تیسرا فرض حج کے تینوں فرض مکمل ہو گئے اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے سعی حج کا پانچوہ واجب یہ بھی پورا ہو گیا اب آپ آپ واپس رات کو منا میں آ جائیں مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں گیارہ زلحج حج کا چوتھا دن منا میں زوال کے بعد بہتر یہ ہے کہ اثر کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے پہلے چھوٹے جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے پھر درمیانے جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے پھر بڑے جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہیں اب دعا نہیں کرنی اور واپس اپنے خیمے آ جانا ہے رات منا میں قیام کریں دعاوں میں مشغول رہیں حج کا پانچوں دن بارہ زلحج منا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے پہلے چھوٹے جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے پھر درمیانے جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے پھر بڑے جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہیں اور دعا نہیں کرنی اب آپ کے پاس اختیار ہے اگر آپ رات منا میں قیام کرنا چاہیں تو تیرہ کی رمی آپ کے ذمہ ہوگی اگر آپ رات قیام نہیں کرتے آپ واپس مکہ مکرمہ اپنی بیڈنگ میں آ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں آئیں اور تیرہ زلحج کی رمی زوال کے بعد تینوں جمرات کو پتھر مارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ جائیں اب صرف ایک واجب رہ گیا تواف ویدہ ویدہ یعنی رخصت ہونے والا تواف یہ حج کا چھٹا واجب ہے آپ کے سارے مناسق پورے ہو گئے تین فرض آپ نے پورے کیے چھے واجب آپ نے پورے کیے آپ کا حج مکمل ہو گیا تو محترم آزین کے رام یہ حج کا مکمل طریقہ آپ نے سنا ہے اور بڑے پیارے انداز میں بڑے مختصر سے وقت میں یہ بیان کیا گیا ہے چار منٹ کے اندر اندر تو آپ تمام احباب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے جو جان پہچان کے لوگ ہیں رشتے دار جو حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان حاجیوں کو یہ ویڈیو ہم ضرور پہنچائیں ضرور دکھائیں فقط اللہ حالیم